یہ گرجے بہت ساری جیسے سنن کے اندر آ رہی ہیں لیکن الگ سے ایک کتاب لیکن اس کا نام قشمائل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ الگ سے مطلوب ہے ہنواری صاحب نے وہ بھی اس کی تحبیل کر کے کیا تلیبی میں ذریع خدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں اس کو بہت ضروری ہے سمجھے نا اس بات کو کیونکہ آج کسی کتاب کے بارے بارے ساریس بہت ضعیف اور کمزور روایتیں ہیں ان کو نہ پڑھو قرآن قدر ضرور لوگ کیا کہتے ہیں زعید و تیمیدی کے اندر بھی ہیں اس کو جو پڑھتے ہو دیکھیں یہ سات محادثی کو جو میں نے نام لیا ان میں تقریباً کتاب لکھتے وقت ہر ایک کا مقصود مقصد تھا یاد رکھیں فرق ہے ہر ایک کے مقاصر جدہ جدہ تھے سمجھ رہے ہیں نا مثلا امام مخاری کے کیا مقصد تھا صحیح سے صحیح تر حدیثوں کا ایک منموعہ تیار کرتے سیکھیں نا اب اس میں صحیح کوئی سوال نہیں امام نسی رحمت اللہ لے کا بھی یہی مقصد تھا امام مخاری نے صحیح سے صحیح تر حدیثوں کا منموعہ تیار کریں مقصد یہ تھا اس سے مسائل کے حدیث صحیح حدیث کی کرتے ہیں وہ مقصد تھا اسی لئے امام مخاری نے کیا کرتے ہیں ایک حدیث سے پچیز پچیز مسائل نہیں کرتے ہیں یہی حدیثوں کتنی بار نقل کرتے ہیں صحیح میں پچیز پچیز اِنَّمَ الْعَامَالُ بِالْنِيَا کُلُّكُمْ رَعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُونَ عَدَرْجَتِهِ یہ بہت ساری حدیث کو بار بار لگ رہا ہے تقرار مقرر بار لگ رہا ہے کیوں؟ حدیث تو ہی ہے لیکن جہاں جہاں مسئلہ آخذ کرنا ہوا وہ کیا؟ سمجھ گئے نا یہ ہوتا ہے امام مخاری کیا یہ مقصد ہے امام مسلم کا مقصد کیا تھا؟ امام مسلم کا مقصد تھا مسائل کا اخذ کرنا مقصد نہیں دیتا تھا امام مسلم رحمد اللہ علیہ کا مقصد دیتا ہے کہ صحیح حدیث ہو اور صحیح حدیث کی جتنی صحیح سندے ہیں ملتکتی ہو ان کی جمع کر دو اسی لئے امام مسلم رحمد اللہ علیہ کے حدیث ایک ہوتی ہے اور صندہ دردر سندے ہوتی ہے اور امام مخالی کے حدیث ایک ہوتی ہے اور مسئلہ کتنے فرق ہے تو امام ابو دعوت کا مقصد کیا تھا امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا فقہان علماء نے امت میں جس مسئلے پر عمل کیا ہے اس کے متعلق جو حدیثیں ہو صحیح ہو میں جا صحیح ان کو نکل کر دیا جائے تاکہ ہر قول کی دلیل سامنے آ جائے امت کے کہاں فلاں نے یہ مسئلہ آغاز کیا ہے لیکن اس کی دلیل میں یہ حدیث ہے اور وہ صحیح ہے یہ حدیث ہے اور کیا ہے وہ صحیح ہے یہ کس کا مقصد تھا ابو دعوت کا اب امام ابو دعوت کا صحیح اور صحیح حدیثوں کے علاق کرنے کا جمع کرنے کا مقصد نہیں تھا اور کا مقصد اصل میں کیا تھا مسئلے کے جو مسائل امت میں معقول بہا تھے ان کی دلیلیں جمع کرنا قطع نظر اس کے کیونکت حدیثوں کے ساتھ صحیح ہو جائے اس لئے صحیح کیا ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ رکھتے ہیں ہم نے اس میں صحیح جمع کیا ہے اور کتنی ایسی ہیں صحیح نہیں ہیں حسن ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو جس میں خاموشی اختیار کروں گا وہ بھی صالح لیل کی صدران ہوں گی وَمَا قَانَ فِي اَوْحَنُ شَدِيْتِ فَقَدْ بَيِّنْتُهُ اہل مکہ نے جب سار کیا آپ نے کتاب تو لکھا لیکن آپ کے چاہ شرائطیں کیا مقصد نہیں نظر آیا ہم لوگوں کو نہیں سنیا تھا تو امام مودعود رحمت اللہ نے ایک رسالہ لکھا رسالہ تو اہل مکہ تو اس کے اگر انہوں نے وضعان کر دی یہ ہمارا بنائے دے یہ ہمارا طریق ہے وَمَا قَانَ فِي اَوْحَنُ شَدِ فَقَدْ بَيِّنْتُهُ جس حدیث کی صدر میں زواب دادا ہوگا میں اس کو کھوز کر کے بیان کر دوں گا نکل کروں گا لیکن بیان کر دوں گا کہ کیا ہے اسی لئے مثال کے طور پر سر کا مسا کرنا ایک مرتبہ ہے یا تین مرتبہ جب حور کے ردیس سر کا مسا ایک مرتبہ ہے امام شافی کرد دے اسی لئے کرلہ والے بھائی کریں گے تین مرتبہ تین مرتبہ کریں گا یہ کیا ہے اب امام بخاری رحمت اللہ علی کو اس کی بھی نکل کرنا ہے اور اس کی بھی نکل کر دیا لیکن جب تین مرتبہ مسا کرنے والی حدیث نکل کی ابودعود ابودعود میں جب تین مرتبہ مسا کرنے والی روایت کیا گا وَاَحَادِيثُ عُثْمَانُ قُلُّهَ خَالِيَتٌ عَلِمْ تَفْلِيثُ اے لوگو سب سے مرتبہ روایتیں عثمان بن افعان کی ہیں اور عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدنی روایت میں مرتبہ مرتبہ اس میں تین مرتبہ مسا کا کوئی تذکرہ ابودعود رفعول یدین جو راک رفعول یدین کرتے تھے کرنے والے ہیں ان کی دلیل ابودعود رحمت اللہ تعالیٰ نکل کردی عبداللہ بن عمر کی فرحہ کی فرحہ کی اللہ سے لوگو بھی جاتے ہیں رفعول یدین نہیں تھا ابودعود ان کی محدیث نکل کر دیا ابودعود بن مصور رضی اللہ کہ اللہ رسول نے ایک اور رفعول کے دن کیا پھر دوبار نہیں کیا پھر آگے کیا کرنے ہیں یہ حدیث بہت مختصر ہو گئی ہے حدیث طبیع ہے جس میں رفعول یدین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو روایت نقل کی گئی ہے اس کو راوی نے اختصار کرنے میں غلطی کر دیا ہے اس لئے اس لفظ کے ساتھ روایت سمجھان کر دی نہیں امام تیمیدی رحمت اللہ نے کبھی مقصد کیا تھا تقریب ابو دعوت کی طرح حدیثیں نقل کرنا پھر حدیث صحیح کے ساتھ لوگوں کے مضاہیں بیان کر دینا صحیح حدیثوں سے مضاہیں بیان کر دیا پھر اس کے بعد اگر کسی امام نے یا کسی مجتہین نے کوئی حدیث بیان کی تھی عمل ہے اور ضعیف حدیث حسابیت ہے تو ضعیف حدیث بھی نقل کر کے ضعیف بھی بتا دیں گے وہ کہہ دیں گے وہ بیانا کانا فران ہوتا ہے ہے بس مقصد ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہاں فران نے عمل کیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے اور اس دلیل کے اندر یہ ہے خانے ہیں ہے بس یہ مقصد ہوتا ہے اسی لئے جانتے ہوئے کہ حدیث ضعیث ہیں ان لوگوں نے نقل کر دیا کیونکہ مقصد ان کے کتاب لکھنے کا کچھ اور تھا آج کی سندہ سے کہہ دیا آیتا ہے تو ضعیف حدیث و متعود کی نتیل میں دیں گے پھر ان کو تو پڑھتے ہو آج کسی نے کتاب لکی اس میں ضعیف حدیث ہے تو آج کسی نے لکھا تو اس لئے لکھا کہ ہاں اس سے لوگ عمرت اور نصیحت حاصل کرائیں اس سے عمرت اور نصیحت حاصل کرائیں مقصد یہ ہے کسی حدیث کے ضعیف کو ظاہر کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ اگر ضعیف بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عربی میں لکھ دیا گیا اَخْرَجَوَسْ سُّیُوتِينَ فِي اللَّارِيُ الْمَسْلُوعَ فِي الْحَادِيثِ الْمَوْضُوعَ عربی میں لکھ دیا گا لیکن اردو میں ترجمات نہیں نہیں کیا گیا حالانکہ حدیث کہاں ہے؟ سویوتی نے حادیثِ موضوعات پر لکھی ہے اس میں روایت بھی ہے عربی میں لکھ دیا گردو میں نہیں کردو ورہا سمجھتا واہ ماشاءاللہ اتنی حدیث موشزام نے کبھی اچھکی اتنی حدیث اتنی حدیث سنونایا ہے کہ تو فرق